یہاں سے ویوز چک کر لیا ہے بہت پیارا ایریا ہے نیچے کافی گرین ری ہے اور آپ کو نظر آئے گا کہ میں اسلامباد میں نہیں کہیں وہ اور پر ٹرابل کر رہا ہوں گوڈ مورننگ گائز تو کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے آج ہماری منزل ہونے والی ہے بائی جا رہے ہیں پیر صحاوے تک یہ ویلی کہہ سکتے ہیں کہ ایریا کہہ سکتے ہیں جو بہت ہی پیارا ایریا ہے لوگ اسلامباد میں آتے ہیں تو ان جگہ کو بلکل نہیں مس کرتے پیر صحاوہ منال آپ نے ریسٹورنٹ کا نام سنا ہوگا یہ زبردست دامنے کو ہم نہیں کیا تھا پھر ہم دوبارہ آئے تھے تو بھائی ابھی جا رہے ہیں دوبارہ ہم پیر صحاوے تک بہت ہی خوبصورت ایریا ہے تو بھائی ہماری فیملی بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ سفر شروع کریں تو کریکٹلی مجھے سامنے ہی جانا ہے بھائی سامنے تو یہاں سے گاڑی باڑی کا انتظار کرتے ہیں اگر کچھ مل گیا یہ کریکٹلی سامنے جانا ہے مجھے تو آپ کا بھائی ٹریول کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں بھائی کوئی گاڑی بھی نہیں ملی تو بھائی پیر صحاوہ تک لگ بھائی نو کلی میٹر یا آٹھ کلی میٹر کا فاصلہ ہوگا تو بھائی ویٹ کرتے ہیں اگر پیر صحاوہ تک کوئی گاڑی مل گئی نہ تو بھائی مزے آ جائیں گے لیکن بھائی دبا کی گرمی ہے دبا کی یار ہر جگہ پہ آپ اس طرح اول پلانٹس دیکھ سکتے ہو بڑے اول پلانٹیشن کی گئی ہیں لیکن بھائی پلانٹیشن بڑی ہائی لیول کی ہے ہر جگہ پہ آپ کو لش گرین دری ملے گیا اور بھائی یہ جو روڑ ہے نا پیر صحاوہ کا یہ مست روڑ ہے بھائی یہ چیز سے کر لیں جنگل کو آگ لگانا قابل سزا جرم ہے آپ کو یاد نہیں ہوگا مجھے یاد ہے کہ بھائی آج سے لگ بکس ایک سال پہلے ایک لڑکی نے صرف ٹک ٹاک کو بنانے کیلئے یار بھائی جنگل کا جو پورا ایریا تھا نا مطلب کافی ایریا اس کو جلایا تھا اور پھر اس کو سلو موشن یار تو اس پہ کافی ززا اس کی ہو گئی تھی لیکن یہ چیزیں روکنی چاہیے یار جنگل کو آگ لگانا ایک ٹک ٹاک کیلئے میرے خال میں میں مناسب نہیں سمجھتا بھائی فل جنگلات میں انٹری ہو رہی یار کافی بڑے بڑے گنے جنگلات ہیں کافی زیادہ ہیں مجھے زیادہ ڈرن اس طرح نہیں لگتا لیکن بھائی اسلامباد کے جنگلات کچھ ایسے ہیں کہ ہر جگہ سے آپ کو لگے گا کہ منکیون کی آ جائے گی اسلامباد میں جتنے بھی لوگ ٹریول کرتے ہیں عموماً بائک وائک سے ٹریول کرتے ہیں لیکن بھائی آج تو میں بائک سے نہیں آیا ہوں آج تو میں نے پتہ نہیں کیا کیا ہے میں نے کہا کہ چلو ایزا ہی ٹریول کرتے ہیں لیکن بھائی اسے ٹریول نہ کرے پیدل گومنا ہے بہت کم لوگ پیدل گومتے ہیں بھائی ہر کوئی مجھے گور رہا ہے بھائی یہ جنگل میں کیا کر رہا ہے ہر جگہ پھلے کہا ہوا ہے منکیز منکی اس کو بھائی کہانے بالکل نہ دیں کیونک یہ خطرناک ہو سکتا ہے ابھی میں نے کچھ گلہریہ دیکھی اور بھائی منکی تو دبا کے آپ کو مینے گی تو ابھی تھوڑا سا در لگ رہا ہے مجھے زیادہ آگے جانا نہیں چاہیے بھائی میں کیا کہوں نے لپ جائے کیا رہا ہے چینل میں بھائی ہوئے ہیں چینل میں بھائی ہوئے ہیں کم از کم تین سال سے چلا رہا ہے سبسکرائبز ہی نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ انجوئے آج آئیے مزا آتا ہے اس میں تو بھائی لفٹ مل ہی گئی یہ اچھا ہوا کیونکہ بہت زیادہ گرمی بہت زیادہ تھی اور دبا کے پسینے چھوٹ جاتے نام تا ہے؟ محمد جاویے اچھا محمد جاویے اچھا محمد جاویے اور پتہ نہیں ہوئے تھے کہ اسمان سے پریش دیا جاتے ہیں تو یہ آج ساتھ میں ٹرائول کریں گے جاوید بھائی آپ کہاں پہ لاؤر میں کہا رہے تھے اچھا وہاں پہ رہتے ہیں اچھا وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ یہ ساتھ ساتھ میں جنگلات وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا راستہ بہت خوبصورت ہے بہت زیادہ نائی سا راستہ ہے یہ ہے دامنکو کے لئے راستہ باقی ہے آگے یہ پیر سوہاوہ تک جائیں گے سوہاوے کیوں کہتا ہے یہ بندہ پہلی بار ہوتا ہے تو اس کو یہ لفظ کناؤنس نہیں ہوتا تو بھائی پیر سوہاوہ کا جو ایریا ہے وہ دامنکو سے دامنکو پہلے آتا ہے پھر پیر سوہاوہ آتا ہے یہ ایک ایریا ہے ریسٹرانس وغیرہ بنے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پیارہ ایریا ہے آپ کو عموماً لیچے فیصل موسک وغیرہ سے گاڑیاں مل جائیں گی یا جو موٹو ٹیکسی ہوتی نا وہ مل جائے گی آسانی سے بہت زیادہ مل جائیں گے تو بھائی اس بندے نے اتار دیا یہاں پہ اور راستے میں بارش رمجمبو ہو رہی تھی بہت مزے آئے کم از کم تین سے چھار کلی میٹر ہوں نے ڈروپ کیا لفٹ دے دی ابھی بھائی فاصلہ ہے لگ بگ آٹھ سے سات کلی میٹر کا چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج تو بھائی لفٹ مانگ کے ایڈونچر فل کریں گے یہاں سے بھائی اسلام آباد وغیرہ کا فل ویو نظر آ رہے ہیں تو آپ کا بھائی پہنچ چکا ہے پیر سوہاوہ اور ایک اور لفٹ بھی مل گئی تھی تو آج صبح سویر بہت مزے آئے کیونکہ لفٹ مل کے مند کو شانتی ہوں لیکن شکر ہے کہ جس مشن پہ نکلاتا وہ پورا ہوا اور ویلیز ایسی ویلیز آتی ہے چونکہ موسم اچھا ہے تو ٹرابل کرنے میں مزے آتے ہیں اگر موسم میں تو ٹھوڑی سی بیارہ گرمی ہوتی تو مزے پر نہیں آتے تو کم از کم بارش وارش ہوئے یہ کافی ہائٹ پہ میں آگیا ہوں تو کافی ہائٹ پہ جب بند آتا ہے تو اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی تو بھائی یہ پیر سوہاوہ کا ایریا ہے یہاں سے بھی اس چک کر لیا اور بہت پیارا ایریا ہے کافی گرین ری ہے اور آپ کو نظر آئے گا کہ میں اسلام آباد میں نہیں کہیں اور پہ ٹرابل کر رہا ہوں بھائی نیچے آپ کو گاؤں بھی مل جائیں گے کافی نیچے ہیں یہ پورا ایک ایریا ہے گاؤں بھی ہیں سائیڈ بائیس وہ آپ کو نیچے آپ کو گاؤں بھی مل جائیں گا اور ایک بات اور اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو ہوتلز ہوتلز بھی مل جائیں گے پیر سوہاوہ کافی زبردست ایریا ہے اور بھائی ایک اور بات مزے کی بات میں بتانوں کہ یہاں سے پھر آپ نے اگر منال پیچھے جانا ہے نیچے آپ نے اگر دامنے کوہ جانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈائنو وینی جانا ہے تو میرے خیال پر بڑی آسانی سے آپ ٹرابل کر سکتے ہیں تو بھائی یہ بات سچ ہے کہ اگر ارادے پکے اور سچے ہوں تو آپ کو چیزیں مل جائیں گی اور جس میشن پر میں نکلاتا سچ میں پورا ہو رہا تھا یہاں کی ویوز دیکھیں یہاں کے پہاڑ دیکھیں یہ بڑے زبردستے اور ہر جگہ پر مجھے فلارز ویلکم کر رہے تھے کہ بھائی آؤ ہمیں ایکسپلور کرو میں پاکستان کا وہ ایریہ ہوں جسے بہت کم ایکسپلوریشن اور بہت کم ایکسپلور ہوا ہے باقی یہ جگہ بہت زبردست ہے یہاں سے آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں آگے آگے اور علاقے اچھے آتے ہیں پیچھے اگر آپ دیکھیں تو دامنکو اور منالجے سے خوبصورت علاقے آتے ہیں تو پلیز یہاں آئیے اور یہ علاقے کو ایکسپلور کریں یہ علاقے بھی بھائی ایکسپلوریشن کے انتظار میں ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ٹوریسٹ آتے ہیں عموماً آپ کو باہر سے ٹوریسٹ مل جائیں گے لیکن پاکستان یہاں پہ بہت کم آتے ہیں اسلام آباد کے لوکل لوگ آتے ہیں یا پنجابی آتے ہیں لیکن بہت کم لوگ اس جگہ کے خوبصورتی کے بارے میں جاتے ہیں یار بہت زبردست علاقہ ہیں تو یار موسم میں میں نے اتنا سڑن چینج کبھی نہیں دیکھا ہے اتنا سڑن چینج آیا ہے نا موسم میں نیچے اگر اسلام آباد میں یار بندے کی لگ جاتی ہے بہت زیادہ موسم گرم ہوتا ہے بارش یہ ہوئے ہیں اسلام آباد میں بھی موسم اچھا ہے لیکن بھائی یہاں پہ اس ویلی میں آکے یار من شاند ہوا بہت مزے آئے اور بہت مزے آنے والے ہیں اس ویلوگ میں آپ کو بہت پیارا موسم ہے آپ کے موپے سن بھی پڑھتا ہونا ہے کم از کم یہ دوب ہے لیکن اس کے ساتھ ہوای چلتی ہے تو کافی مزے ہو دے اس میں بھائی آپ پیر سوہاوہ کے ایریا میں آئیں گے نا تو بھائی اس طرح کے ڈائنو ویلی آپ کو اوپر ملیں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس طرح کے الیکٹرک کارز بھی مل جائیں گے بہت زیادہ الیکٹرک کارز ہے تو اس طرح پیر سوہاوہ کا ٹور آس پاس کر سکتے ہیں تو یہ فیسلیٹی بھی ہے الیکٹرک کارز ہے کافی زیادہ ہے یہ چکر لیں تو کوشش کر لیں کہ یہاں پہ زیادہ تر چیزیں یہاں سے نہ لیں کیونکہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ یہاں پہ چیزیں کافی ایکسپنسی ہوگی کافی تو بھائی جی گدے ودیا کے لے کے جا رہے ہیں یہ کوئی اوپر گاؤں ہیں شاید لیکن دور ہے یہاں سے تو بھائی اوپر جنگل ونگل کائریہ ہے کافی بڑا ہے کافی بڑا جنگل ہے